جو جواب کی بات ہے کہ جب ازان کہی جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے تو ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ بساوقات ازانیں تو خاص طور پر برسگیر پاکوہند میں تو کئی طرح کی ہوتی ہیں ایک ازان وہ ہے جس کے الفاظ اور وہ مسلون دعا مسلون ازان ہے اور وہی الفاظ ہے جو حدیث میں ایک ازان وہ ہے جس سے پہلے بھی کچھ اضافی طور پر کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں اگرچہ ابرہ راست اس کا ازان سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ پڑھا جاتا ہے اور ایک ازان ایسی ہے جو بعض مقبع فکر کی طرف سے کہ وہ ازان کے بیچ میں نئی مطلب جملے ہیں زیادہ جملے ہیں اضافے ہیں تو کیا ہر طرح کی ازان کا جواب دینا ضروری ہوگا یا جو مسلون الفاظ جو حدیث سے ثابت شدہ ہیں صرف اس ازان کا جواب دیا جائے گا یا جو بھی ازان ہو بھلے اس کے آغاز میں اضافہ ہو یا بیچ میں اضافہ ہو ہر طرح کی ازان کا جواب دینا ضروری ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا قعبہ ایک ہے قرآن ایک ہے اور ہم نے ایک ہی کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن جب ازانیں دی جاتی ہیں تو ازانیں ہماری مختلف ہو گئی ہیں وہ ازانیں بلالی جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے یا سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے افسوس یہ ہے کہ ہم ان ازانوں کے شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں بعض لوگوں نے کئی چیزیں جو ہیں وہ اپنے پاس سے اضافہ کر لیے ہیں تو ازان کا آپ نے جواب جو دینا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہی ازان کا جواب دینا آپ کے اوپر لازم ہے واجب ہے یا مستحب ہے یہ ایک اخترافی بات ہے لیکن یہ ہے کہ ایک ہی ازان کا آپ جواب دیں گے اب جو ازان دی جا رہی ہے اور اس کے درمیان میں اضافہ نہیں ہے صرف شروع میں درود پڑتے ہیں یا آخر میں درود پڑتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ازان کا آپ جواب دے دیں کیونکہ وہ باقی ازان ساری وہی ہے جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے یا سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے تو لیکن جو انہوں نے الفاظ شروع میں زائد کی ہیں آپ وہ الفاظ نہ ادا کریں وہ بیسے بھی وہ ازان کا حصہ نہیں ہے بلکہ میں نے بعض مساجد میں یہ دیکھا ہے کہ وہ جو صلات و سلام پڑتے ہیں وہ دس منٹ پہلے ازان سے پڑھ لیتے ہیں ہمارے مالے میں یہ جو سات مسجد ہے وہاں پر وہ دس منٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہی شبہ نہ ہو کہ ہم نے اس کو ازان کے ساتھ ملا دی ہے تو ایسی ازانیں جو ہیں نماز سے شروع میں یا آخر میں کچھ چیزیں ملائی ہوئی ہیں بہرحال وہ ازان ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ رب العزت کی نماز کی طرف بلاوہ ہے ان کا آپ جواب دے سکتے ہیں لیکن وہ قلمات چھوڑ کر جو شروع میں اضافہ کیے گئے ہیں ایک بات اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بدت ہے بدت کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک بدتی آدمی ہے تو کیا میں اس کی امامت میں نماز ادا کرلوں تو انہوں نے کہا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں اس کی بدت اس کے اوپر ہے جو اس نے نماز پڑھ رہی ہے اس کے مطابق آپ نماز پڑھ لیں پھر اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب السلا کے اندر بخاری میں ہی کتاب السلا میں ایک باب جو ہے وہ باندھا ہے باب امامت المفتون والمبتدے کہ فتنے میں ڈالا ہوا شخص اور بدتی آدمی جو ہے اس کی امامت کا بیان تو یہ باب اور اس طرح کی روایات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بدتی آدمی کی نماز اس کے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی امامت میں جب نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی آزان بھی آپ اس کا جوابی دے سکتے ہیں لیکن اس کے جو بدت ہے اس کا ووال اس کے اوپر ہے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں دوسری آزان وہ ہے جس میں آزان کے اندر ہی بہت سارے کلمات کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور وہ کلمات ایسے ہیں جو شریعت کے سری مخالف ہیں اسلام کے سری مخالف ہیں جن میں صحابہ اکرام کے اوپر نعوذب اللہ تبرو کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے اپنا خب سے باطن کا اظہار کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسی آزان جو ہے وہ گویا کہ شریعت اور اسلام کا فروغ اور اس کے بول بالا کے لیے نہیں بلکہ اس کے اندر نقد اور اس کے اندر نقب ذنی کرنے کے لیے دی جا رہی ہے اور اس کے اندر غلط پیغام دیا جا رہا ہے ایسی آزان کا جواب دینے کے آپ پابند نہیں ہے ٹھیک ہے